جی تو ناظرین اب ہم پہنچ چکے ہیں بابا خان عبدالقفار خان کے مزار پر یہ جی سامنے والی جو وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے مزار شریف یہ جی ہے مسجد بنی ہوئی ہے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے بابا کا دربار یہ جی لائبریری بنائی گئی ہے یہاں پر درس و تدریس کی کتب رکھی گئی ہے اسلامی کتب ہیں یہاں پر آپ آ کر سٹڈی کر سکتے ہیں افغان جو تاریخ ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ ڈاکٹر زاکر نائی کی بی بک رکھی ہوئی ہے اس لائبریری میں آ کر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بہت سی تاریخی اور نائیاب کتب مجبود ہیں گیٹ ہے وہ بند کیا ہوا ہے یہ دروازہ ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں چھوٹا دروازہ ہے اندر کی طرف تو ہم جا رہے ہیں اندر بہت اچھی جگہ ہے اور یہ ہمارے بادشاہ سردار دودھ خان نے بنائی ہے اور اس پر بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس نے اور یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں سب لوگ گومنے پھرنے کے لئے ادھر ہی آتے ہیں یہ جو امارت ہے اس کے ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت ہے یہ خان بھائی مارے ساتھ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ پہلے جو طالبان تھے اور اب طالبان کی حکومت ہے ان میں آپ نے کیا فرق کر پہلے جو طالبان تھے وہ تھوڑا سخت تھے وہ آدمی کے ساتھ سخت ہی کر دیتے ابھی کہ ابھی تو بہت خوشحالی ہے ابھی بہت سکون ہے بہت آرام ہے ابھی دیکھا میرا رکشہ بار کڑا ہے میں ادھر کوئی بات نہیں ہے لاگ نہیں لگا ہوا ہے اور چیز نہیں ابھی رات کو ایک چیز کو زمین پر پیکو صبح آجا وہ چیز ہونا ادھر اس جگہ میں پیکی ہوئی ہے ہم رکشے میں بیٹھ گئے ہیں بابو کا فاکران کہے جا رہے ہیں بلات شریف ہے ادھر جا رہے ہیں پھر خان بھائی ہمیں ایک اور جگہ لے کے جائے گا پتہ نہیں ہے کدھر لے کے جائے گا تو اب ہم خان بھائی کے ساتھ بہ رہے ہیں کہ آپ سے خان بھائی کہہ رہا ہے کہ سیم لے لو پہلے جو ایک تو افغان میں یہ سیم ملتی ہے تاکہ آپ لوگ کو ٹکٹ کر سکی اپنے اگر بار اگر بار اگر بار تو ناظرین اب ہم پہنچ چکے ہیں بابا خان عبدالقفار خان کے مزار پر جو پاکستان میں بابا ولی خان یہ ان کے والد شریف ہیں ان کے والد صاحب ہیں ان کے ہم مزار پر پہنچ چکے ہیں بہت ہی خوبصور جگہ ہے یہ خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیں لے کر آئے ہیں تو وہاں کا ہم آپ کو ویو دکھاتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ نائی آنے والی ویڈیو بہت ہی خوبصورت اور پھر سکون جگہ ہے یہ پارک بنا ہوا ہے اور پارک کے ساتھ ہی دربار شریف ہے یہ سامنے والی جو وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر جا رہی ہے یہ ہے مزار شریف بابا غفار خان اس کے اندر ہم انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے بہت بڑا پارک بنا ہوا ہے یہ جی ہے مسجد بنی ہوئی ہے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے بابا کا دربار اب ہم جائیں گے دربار کے اندر یہ گیٹ ہے اس کا یہاں پر سمساب کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اب چلتے ہیں اندر کے طرف یہ لائگریری بنی ہوئی ہے بھائی صاحب جو ہیں وہ گائیڈ کر رہے ہیں یہ جی لائگریری بنائی گئی ہے یہاں پر درس و تدریس کی کتب رکھی گئی ہیں اسلامی کتب ہیں یہاں پر آپ آ کر سٹڈی کر سکتے ہیں افغان جو تاریخ ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکر نائی کی بی بوک رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محصر تاریخ افغانستان کے بہت ساری بکس یہاں پر رکھی ہوئی ہیں لائبریری میں آ کر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بہت سی تاریخی اور نائیاب کتب مجبود ہیں جو آپ کو بتا سکتی ہیں افغانستان کی تاریخ اور یہاں کے صوفی اکرام کے بارے میں تو اب ہم چلتے ہیں دربا شریف کے اندر پہنچ چکے ہیں بابا غفار خان کے نزار پر یہ ایک خوبصورت جگہ ہے یہاں پر آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم آگے کی طرف جلتے ہیں آگے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آئیے جلتے ہیں میرے جو ساتھی ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے یہ مسجد ہے اس کے ساتھ اس کا راستہ دوسری طرف ہے یہاں سے ہم پہلے کہتے ہیں بہت خوبصورت جو ہے بلنگ بنی ہوئی ہے یہاں پر افغانستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کلمہ شریف سامنے جو مین گیٹ ہے وہ بند کیا ہوا ہے یہ دروازہ ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں چھوٹا دروازہ ہے اندر کی طرف تو ہم جا رہے ہیں اندر یہ ہیں اندر کے مناظر میرے خیال میں اتر جانا ہے دروازہ یہ ہم آ چکے ہیں اندر چاروں کول شریف دوسری طرف ہے یہ دعوت خان تھے جو پانیوں میں یہ پانی سمجھ جاتے ہیں افغانستان کے دعوت خان تو انہوں نے ان کا یہ مزار بنایا تھا بابا خان ابدالغفار خان جو ولی خان ہیں یہ ان کے والد محترم ہیں اب ہم سیڈیو سے چڑھتے ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ لیچے کے منظر ہے اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ خان بھائی جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو ہے پھر سکون جگہ بنایا ہے یہاں پر لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں جب وہ یہاں بے عرص ہوتا ہے یا کھانے لوگ لے کر آتے ہیں یا بیٹھ کر کھاتے ہیں یہ ساری جگہ جو ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے یہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے بیٹھننگ کے لیے بہت خوبصورت اور بہت بڑی بلڈنگ ہے اور اس کی ڈیزائننگ کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت اس کی ڈیزائننگ ہے سائڈوں پر جو ہیں شیشے نماغ علماریاں لگی ہوئی ہیں جو اس عمارت کی خوبصورتی اور حسن میں جو ہے مزید اضافہ کر دیتی ہے اب ہم جو ہے اوپر آ چکے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں فانوس بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت نظارے ہیں خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں خان بھائی خان بھائی ہیں ادھر کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہ تو بہت اچھی جگہ ہے اور یہ ہمارے بادشاہ سردار دودھ خان نے بنائی ہے اور اس پر بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس نے اور یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں سب لوگ گومنے پھرنے کے رہے ادھر ہی آتے ہیں یہ جو امارت ہے اس کے ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت ہے یہ جلالباد شاعر کی سب سے خوبصورت جگہ جلالباد شاعر کی یہی ہے یہ بابا کا عرص کب ہوتا ہے یہاں پر لوگ کب آتے ہیں عرص کب ہوتا ہے یہاں پر لوگ ہر روز آتے ہیں میلہ لگتا ہے جمعہ ہر جمعہ کے دن میلہ لگتا ہے ادھر اتنے لوگ آتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا جو دین ہوتا ہے نا جمعہ والے دین ادھر لوگ آتے ہیں سپیشلی ہاں پر یہ وہ والا بابید اس کا میلہ لگے یہاں برس باقیادہ نہیں ہوتا صحیح بات ہے دعا کے لیے لوگ آتے ہیں کھانے پینے کے لیے لوگ آتے ہیں لوگ اپنے ساتھ کھانے لے کر آتے ہیں کھانے لے کر آتے ہیں اس کے بعد پھر وہ گھروں کو لڑ جاتے ہیں آہ گھروں کو لڑ جاتے ہیں یہ خان بھائی مارے ساتھ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ پہلے جو طالبان تھے اور اب طالبان کے حکومت ہے ان میں آپ نے کیا فرق دے کر پہلے جو طالبان تھے وہ تھوڑا سخت تھے وہ آدمی کے ساتھ سخت ہی کر دیتے ابھی کہ ابھی تو بہت خوشحالی ہے ابھی بہت سکون ہے بہت آرام ہے ابھی دیکھا میرا رکشہ بار کڑا ہے میں ادھر کوئی بات نہیں ہے لگ نہیں لگا ہوا ہے اور چیز نہیں ابھی رات کو ایک چیز کو زمین پر پیکو صبح آجا وہ چیز ہونا ادھر اس اسی جگہ میں پیک ہی ہوئی ہے ابھی بہت آمن سکون ہے خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں خان بھائی نے بتایا کہ یہاں پر افغانستان میں بہت آمن ہے اور سکون ہے اور افغانستان جو ہے وہ خوشحالی کی جانب جا رہا ہے اب ہم آئیتے بابا خان غفار خان کے مزار پہ وہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں ابھی در نور جا رہے ہیں در نور یہاں سے ہم جائیں گے در نور بہت ہی اچھا لے رہا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا وی لوگ جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اس وقت ہم افغانستان میں موجود ہیں یہاں کی سیریز ہماری جاری ہے یہ تھا ہمارا وی لوگ جلال آباد کا یہاں پر آئے تھے ہم بابا خان بابا عبدالغفار خان کے مزار پر خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ امید کرتے ہیں یہ وی لوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دعا میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد